موسیقی الحمدللہ الحمدللہ نحمدوه ونسلی ونسلیم على رسوله القریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی قَالَ اللہ تَبارَكَ وَتَعَالَ موسیقی 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 صلاة والسلام وعلا آلکہ وصحابکہ سیدیہ حفیب اللہ ایک دفعہ اور محبت نہ پڑھو صلاة والسلام علیکہ شاہ اس طرحوں سے بات شاہ اس طرح حسین شاہ اس طرح حسین بات شاہ سارے حسینی آئے گئے پہ ہے حضور خاجہ مینو دین جشتی اج میری تاجدار اج میر شریف الحمدللہ جشتیوں کے تاجدار حسین علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں نبی پاک کے نواسے بھی ہیں اپنے اباؤ اجداد کی شان کو کمال بیان کر دیا اور کیا خوب کہہ دیا حسین سارے لازلینہ اگرے которой جگنے اس طرح حسین دینِ بلا استحسین دین استحسین دینِ بلا اور سرداد نقاد سرداد نقاد دستِ دینِ دستِ یزید سرداد نقاد واقع حسین اپنے کمال کر دیا اپنے نانا جان کے دین کی سربلندی کے لیے علی اکبر قرمان کر دیا علی اسکر قرمان کر دیا اپاہ سلمدار کے بازو بھی کٹوا دیئے اپنا سر بھی تن سے جدا کروا دیا سرداد نقاد دستِ دینِ دستِ عوید حققق کے بنا اِلَا 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 استحسین حققق کے بنا اِلَا 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 ایک تفا زبانوں کو جنب جنے میں میرے رسول پر بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر یہ تاوہ کر رہا ہوں آج کی رات بولا حسین کی بارگم سلام پیش کرو جو بھی نیت لے کر آئے ہو خانی جولی لے کر نہیں جاؤگے جولیاں بردور لے کر جاؤگے حققق کے بنا اِلَا 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 استحسین اللہ تعالی دی ہم تو سنا تو پاعت درود و سلام و بارگائے خیر العنام پیش کرنے تو پاعت شازوارِ کربلا نوازِ رسول جگرِ گوشہِ بدول سید شہدہ حضرتِ سیدنا ابو عبداللہ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ مبالی السلام دی بارگندر نظرانہِ عقیدت پیش کرنے تو پاعت سامین ازرات اللہ و عدو اللہ شرکت اللہ ریب کتابِ امین و چو چند الفاظ موضوعِ سخن بنانے تاشرہ فاصل کیتا دعا گوان ربِ کائنات نبی عظم شفیع محظم نورِ مجسم زینتِ کائنات فخرِ کائنات باعثِ تخلیقِ کائنات احمدِ مجدبہ حضرتِ جنابِ محمد مصطفیٰ شاہ فعی روزِ جزا علیہِ تحییت و صلاةِ وسیلہ جلیلللل رب تعالیٰ حق کوئی دیت توفیق کا فرمائے آج تاہِ سلامنا خوبصورت پروگرام احمدلللہ کاروبار دلے آزنال استاذ محترم اور بھی کئی چیزان دلے آزنال الحمدللہ خادم الفقرہ غدائے در فرید محمد عبدالللہ چشتی صاحبی صاحب آپ نے آج تاہ پروگرام ملکت کیتا دعاِ اللہ تعالیٰ علی نبید صدقہ اس پروگرام تا صدقہ علی نبید عزیقہ تا صدقہ ہر لحاظتی برائیت و محفوظ فرمائے اور بالخصوص محمد حسن بیمارِ کربلا امامِ زیان اللہ بندی صدقہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد جلد شفاہیاب فرمائے اور آئندہ سال جس طرح کے لانی صاحب آکے چل کے میں فلپاک اندر آئے امامِ لیے اس پروگرام صدقہ اللہ تعالیٰ شفاہیاب فرمائے اور آج در سارا انشاءاللہ پروٹوکول محمد حسن دے نام میں جنہ بھی بیان کرا اللہ تعالیٰ اندھے اکچے قبول کر کے اندھے جلد جلد اپنے پیران دے کھڑا فرمائے میرے تو کبل ماشاءاللہ بابا اینا ساڑھے بڑے بینے والحمدللہ یہ ساڑھے کھولو تھے ہم دے نے کئی چیزیں سکھوں مل لیا جناب صوفی محمد اسکر علی چشتی سائے اللہ پاکہ اپنے سلامت رکھے اور بچے اندھے تسی ماشاءاللہ سنے اونا نے کمال پڑھے آئے اندھے پھر کیا بات اللہ تعالیٰ سمرت اندھر محمد اسنے اندھر کے لانی اللہ تعالیٰ ہر شرط مفرق فرمائے تے کمال ہی نہ پڑے چلو میں جنے جو گا انشاءاللہ اللہ دے فضل اور ٹائم بکے کافی ہو چکے تو کوشش کرنی ہے مقصر وقت اندھر بات میں کمپلیٹ کرا اللہ تعالیٰ حق دوئی تفیق تعالیٰ فرمائے حضرات توجہ میری طرف رکھنی ہے غالط سمجھ جائے تے پھر بول لبیو ورنہ قید یا چیز تیز آپ سمجھ نہیں انشاءاللہ سمجھا کے جانگا دنیا تو تے کوئی بھی انسان ہے عام ہووے خاص ہووے وزیر ہووے بادشاہ ہووے پامے دفتر اندر بیان اللہ ہووے تے پامے روڑتے تے ٹھیلہ لان اللہ ہووے کوئی بھی ہووے عام نمازی ہووے مومن ہووے حاجی ہووے ولی ہووے ولیہ دا زردار ہووے غوث ہووے کتب ہووے کتب الاقتاب ہووے نبی ہووے صحابی ہووے کتابی ہووے رسول ہووے کوئی بھی انسان ہے ہر انسان دی تمنا ان دی چاہتے ہوئے کہ میرا رب میں نہ راضی ہو جاوے میرا رب میں راضی ہو جاوے میرے راپ داد قرب میں جاوے اسی اللہ دی بازت کرنے کوئی بھی بندہ نمازی نماز پڑ دے روزہ دار روزہ رکھ دے آجی حج کر دے فقط اللہ دی رضا مل جاوے اللہ راضی ہو جاوے حتی کے جڑا یوتی ہے وہ اپنے داد نے عبادت کرتا ہے کرتا ہو بھی رب دی بازت عیسائیہ کرتا ہو بھی رب دی بازت ہندو وے وہ بطہ اگر پوچھ دے تو رب مند کے پوچھ دے وہ بھی بطہ دی پوچھا تاہ کرتا ہے کہ رب دا اللہ اپنے کولوں نہیں کرانگا تفسیر دکال کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمان دیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر پوریش نے کول گے اُنہ ارمی پاک اندر بوتنا سب کی تیسان پوجہ کر دے برا سنوار کے رکھے ایسی بوتان ہو میرے نبی پاک نے فرمایا اوہ پوریش ہے تو تُسی میرے برادری دے تو پر کام پیڑے پہ کر دے تُسی اپنے اباؤ اجداد دین تو ہٹ گئے ہو اے بوتان دی پوجہ چھڑ دیو عبادت کرنی جیتے رب واتہ اللہ شریک دی کرو تُسی اپنے اباؤ اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام انہ نے کدھی بوتان دی پوجہ نہیں کی تھی انہ بلکہ بوتانوں توڑ کے تصیح عبادت دلائق اکو زہاد ہے جنابی اسماعیل نے کدھی بوتان دی پوجہ نہیں کر دی تُسی انا دی اولاد ہو کیوں اے پیڑے کام پہ کر دیو چھاڑ دیو اولاد انا شریک فیرانہ اولاد جواب ہے کہتا بول اے محیمت صلی اللہ علیہ وآلہ اسی بوتان دی پوجہ تا کرنے تاکہ رابطہ قرب مل جائے تاکہ رابطہ قرب مل جائے پتا چلے بوتان دی پوجہ کرنے رابطہ نیڑے ہونے واسطہ ایک آلیت دوسری بات مدینہ شریف نبی پاک نے یودیان واقعا میرا کلمہ پارلو چنگے رہا جاؤ گا یودیان کے بول کہ اندر سانو تو آڑے کلمہ دیکھو لی لو آسانی تو آڑا کلمہ پڑھنا وجہ کی عزیز کی اللہ دے بڑے پیارے ہیں اللہ سانو بڑا پیار کر دے اے نا دی اگلہ سن کے اللہ نے فوراں قرآن آدھل فرما دی قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی یوہوے مکمل اللہ مبوب انہوں فرما دے وہ ایک قدیب بتانی پوجہ کرتے ہیں میں رب دے قریب ہونے واسطے کہ قدیب یہ ہوتی آندہ میں رب انہوں بڑا پیار کر نہیں نہیں سونیا جڑا تیرے نزدیک نہیں نہیں آندہ میں رب بھی انہوں پیار نہیں کرتا سونیا انہوں کہہ دیو یہ چاند ہے لیکن رب ہو کہ میں انہوں پیار کرا تیرے دردے آکر جھک جا ہوں فتبعونی سرکار فرما رہے اوہ کفرو اوہ یو دیو یا رب دے قریب ہونا چاندیو تو میں محمد اتباع کرو میری پیار نہیں کرو میرے نل پیلا محبت کرو تو اتباع سرکار دے ضروری ہے پتا چلے محبت الہی واسطے محبت مصطفیٰ شرط سبحان اللہ لیٹ چلان واسطے پکا چلان واسطے واپتہ شرط تیجے واپتہ نہیں ہوئے گی لیٹ نہیں چلے گی تو شرط نہیں تیجے پھر مشروط بھی نہیں پایا جانگا جے اللہ دا پورا واسطل کرنا ہے تیجے نبی پاک دھر تے یانا پہنے نبی پاک نہ محبت کرنی پہنے اللہ دی محبت حاصل کرن واسطے نبی پاک نہ محبت کرنی پہنے تیجے نبی پاک نہ محبت کرنی ہوئے گا اللہ دے قریب جانے اللہ دے قریب جانے اللہ فرما دے میرے محبوب دارتے یاو والو انہمی ظلمو انفوسا ہم جاؤ ایتھے یاو میرے محبوب دارتے تیجے محبوب دے قریب ہو نہ ہو بے پھر ہوئی تکو قل آو میں سرکار دے زمانی سناتے ہیں میرے لجبان نبی نے فرمایا اللہ نہ محبت کرو کیونکہ اللہ نعمت آتا کر دے اللہ نعمت آتا کر دے بھئی جو کچھ سارا کچھ اللہ دے دے بولو تا صحیح جا کے سارا کچھ اللہ دے آتا کر دے فرمایا میرے نہ نہ محبت کرو تا کہ اللہ تو نہ محبت من احبہ حسین الفق دہ احبہ لی اللہ لگ اللہ تے قریب ہونا چاہنا ہے اللہ تے محبت کرے رب ہو کے تیرے نل پیار کرے پھر محبت کرنی پھوے گی آمنا دلال فرما دے جی تُو چاہنا میں تیرے نل پیار کر رہا پھر میری اہل بیعت نل بیری بیٹی زار اللہ فیدت رکھ بیری اللہ حسین 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 جن اللہ محبت کرنا چاند حضور محبت کرے نبی پاک محبت کرے نبی پاک محبت کرنا چاند اہل پیت تار تی آج سرکار نے کئی مقام آتے فرمائے میری اہل بیعت باری اللہ کو ڈھر جاؤ اے لوگ کو میری اہل بیعت باری اللہ کو ڈھر جاؤ میں تو اڈی اندر دو چیز چھوڑ کے جا رہے ہاں ایک اللہ کا قرآن ہے ایک میری اہل بیعت سفینہ نو جتر سوار ہو جائے کامیاب ہو جائے سفینہ نو ایک سکا پتر رہے گیسی تر اپنے گرہ کر چڑے اپنی پیری مریضی تر فخر نہ کریں اپنی چدرات فرق نہ فخر نہ کریں یہ آل نبی تر نو کرنی تر راب چدر آٹ نہیں ہوگی اندھ آل نبی پیار کرنا سرکار دوال سلام نے کئی مقامات اپنی اہل محبت کرو آؤ قرآن سنو سنان لگا سبان اللہ جی اچھی بول سکتے اچھی بول جی نہ بول نہ بول میں گزار کر لگ محبت نہ بول سبان اللہ آؤ جی دان کر آمی در در کر دی جان در 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 تاجدار انبیاء سیدہ طیب طائر آبدا سیدہ زہر پاک جی بابا جان نے کیا فرمان فرما دیتا ہے تاجدار انبیاء نے کی ارشاد فرما آئے سلی اللہ علی سلما اتیبو اولاد کم آنے سلاز خسان سلاز رب نبی اللہ آل بیتی وعلى فراء تیل قرآن تاجدار انبیاء نے ارشاد فرما فرما ادیبو اولاد کم ادیبو اولاد کم فرما اپنی اولاد اپنی اولاد انہوں عطب سکھا دے وہ اپنی اولاد تربیت کرو جس طرح اکیلان صاحب کی تیمہ جملہ دیں لگا فرما اپنی اولاد تربیت کرو اپنی اولاد تربیت کرو یا رسول اللہ کیلی چیز تربیت کریے وال نیندہ عطب سکھائیے بڑن نیندہ عطب سکھائیے فرما سار یا چیز اک بہت بینا اپنی اولاد میں محمد محمد کی میں کرنی اپنے پتران سکھا وہ نبی پاک محمد کی میں کرنی جگہ نبی پاک دین نمو سرسالتی کا لائے جگہ تحفظ نمو سرسالتی کا لائے انہارے چپ کر کے نہیں میتان میتان اندر آنا ہیں میتان نمو اندر آگ تسنائیں اسی نبی پاک نل پیار کرن آلے اسی نبی پاک نل محبت کرن آلے اسی نبی پاک نل پیار کرن آلے سامی نے دو اگلا جملہ میرے لجپان لبی نے فرمایا وہ حق آلی بیتی فرمایا پیلا میری محبت تی تربیت دے وہ پھر میری اہل بیتی محبت سکھاو فرمایا پیلا میری محبت سکھاو میرے نل پیار کی میں کرن آئیں پھر اپنی اولاد دس ہو مولا علی نل محبت کی میں کرنی ہے امام حسن نل محبت کی میں کرنی ہے امام حسین نل محبت کی میں کرنی ہے فرما وَعَلَىٰ قِرَا تِلْقُرَان آلَىٰ پُتْرَانُ قُرَان سکھاو آلَىٰ پُتْرَانُ قُرَان سکھاو پہلا نبی پاک دی محبت اچھا نبی پاک نے قرآن کا ذکر ایڈ کی تا کئی صبح شام قرآن پڑھ دی لیں پر قبول قبول ہوں دا نبی پاک محبت کر دا نبی اہل بیت نہ پیان کر دا صبح صبح چلو پتر تیری اکیڈمی تا ٹیم ہو گیا چلو ٹھکالا جانے تیرا ٹیم تا تیری بس آگئی قدیس اہری پتر آکی چلو پتر محمد قرآن تیتلاوت کر رہا قرآن تیتلاوت سکھاؤ اچھا نبی پاک نے فرمایا اولاد میری محبت سکھاؤ اہلے بیت محبت سکھاؤ تب محبت کرنی کی میں پتر کوئی کم سکھانا ہوئے پورا شہر چنگا کاری کار کر کر میں سال دن لگا منجابی بندے یہاں تو جککی سمجھ جاؤ کہ پورے شہر چنگا کاری گار کھر پتر چنگا کاری گار بنے نبی پاک نے فرمایا میری اہلے بیت محبت سکھاؤ ان ویک نا ویک کنہ نے سب تو چنگ محبت کی تی کنہ نے سب تو بد کے پیار کی تی گال میں ایک کو سیدھا نام لینا طویل بڑھیں گیا روایات ایک کو سیدھا نام لینا جی بولیں سبحان اللہ تی اگلی گل کرنگا نہیں تی انہوں میں شاد دو لے جانے فرمای میری اولاد انہیں اہل اہل بیت محبت سکھاؤ تو تی صدیق اکبر دارت نہ لے جانے اپہی محبت کی میں کرنی ہے تائج گار مصطفی یار مزار مصطفی ہم راز مصطفی سانو بی دس سو حسن حسن حسین پیار کی وے کرنا ہے آپ نے جواب دیتا تو امام بخاری نے اپنی کتاب اندر نکل کی تا جزا کر اللہ ایک ور پھر زمان اللہ بولو تمہ جواب پڑھا عزیز آن گرامی تاجدار صداقت امراض مصطفی جناب صدیق اکبر دی اللہ تعالی بول کے قیام دنے والذی نفسی بیده لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم حق علی علی سلم مقرابت جناب صدیق اکبر تاجدار صداقت امراض مصطفی بول کے آنے اللہ نفسی بیده لقرابت رسول اللہ حق 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 قسم مجید قبضہ قدر اندر میں ابو بکر دی جانے حق صدیق اکبر کہا نا کی جان لے حق لقرابت رسول اللہ حق علی حق علی علی حق علی اللہ کو ابو بکر دا عقیدہ سن لگو اور عزی مصطفی دا کی دا سن لگو تاہی دا سد قد کی دا سن لگو جی ابو بکر کہنا کی چان لے ہو فرمایا سن لگو کل کھول کے ابو بکر اپنے پتران آلو عباد کے محمد پتر پہ فرمایا میں اپنی اہل فیت نا بات کر نبی پاک دی اہل بیت نا پیار کر نا میں اپنی اولاد نا بات کے حضور دی اولاد نا پیار کر نا جنا پی فاروق آدم رضی نا بات سہابہ اکرام نے اہل بیت نا محبت کر گناہ پی فروق آدم نے نا نا پیار کر دس نبی رو للا جاء الا اول کو عزم دے آ جنہیں پڑھنا ہے اچھی پڑھو ہاتھ اٹھا کے بولو جڑا عدم تے آلے نبی آج جنہیں میرے نال دیا ہے تو ستیہ ناکہ بڑھو دا عدم تے آلے نبی اے پونکل آلے پینڈ دے پندیاں تسنے آلے نبیتا زکر کی میں کری دا عدم تے آلے آلے نبیتا ہاں بھی عدم تے آلے نبیتا عدم تے آلے نبیتا بولنا عدم تے آلے نبیتا آلے نبیتا ہاں بھی عدم تے آلے نبیتا ہاں بھی عدم تے آلے نبیتا آلے نبیتا ہاں بھی عدم تے آلے نبیتا آل نبی بول رہا عضوات آل نبی بول رہا لوگوں دیکھنا غیر ریکی بات تو میرا یارا جب فریشتائیں اجل سننی کا تعرف پوچھیں جب فریشتائیں اجل سننی کا تعرف پوچھیں جب فریشتائیں جب فریشتائیں عمر بھی کرنگے ہو علشہ والا نب بھی کرنگ کرے گا میں گدائے جب فریشتائیں جب فریشتائیں جب فریشتائیں میں گدائے میں گدائے میں گدائے میں گدائے کردہ رامو پتا موسیقی اہل بیت مجھے محبت کرنیاں پڑھ کے وے کھنا جنابی صدی کے اکبر جنابی عمر فروق مینکی وے کیا پیار کیتا جنابی عمر فروق ممبر دے بیٹھے نے حسنین کریمین اے عمر ساٹھے ممبر تو تھلے لا تھا عمر اتر کے تھلے آگئے سرکار ممبر بھی توارڈا وے عمر بھی توارڈا محبت اہلے بیٹھ لو جی آیا تھی سباک جڑی میں پڑھن لگا پہلی دفعہ میں پڑھی گیا اپنے مطالعے دے اندر پہلی دفعہ آج جمعہ مبارک دو جگہ میں بیان کرتی تیسری دفعہ ان میں اتھے بیان کرنے لگا تے یقین اللہ اللہ مانو سندے رہن دے سنی ہوئے گی جن نا سنی ہوئے گا گل نہ بھی لگی تے محبت ہم دارا کرے آجے کہ محبت اہلے بیٹھ تو فائدہ کیوں گا تیرے تے میرے لگے پان نبی نبیان تے سردار نبی رکی ارشاد فرمائے اولا لبیوں صلی اللہ علیہ وسلم حب و حب آلی بیٹھ نافعوں فی سواد مواتین اولا لہن اولا لہن اذیمتا فائدہ الوفاق وفی القبر فائدہ اللشور وائدہ الكتاب فائدہ حساب وائدہ البیزار وائدہ السراط تماقات مجبان نبیان مجبان میری محبت میری اہلِ بید محبت سات جگہتیں بلخصوص فائدہ دےوے گی سات مقام ایسے نہیں جتھے یا میری محبت کاماوے گی یا میری اہلِ بید محبت کاماوے گی یا میری اہلِ بید محبت کاماوے گی احوال ہنہ عظیمتوں میرے نبی پاک فرمان دینے مقام آمنی جے بڑے مقام خاص جے میں پہلے مقام دا نام لین لگاوا جے جاگے تے اگلے چھے بیان کرنگا نہیں تے شہادت وال ٹور جاواں گا نبی پاک نے فرمائے سات مقام نے پہلا مقام کیے جدھو تیرے ساں نکل دے آمان اندال وفات جدھو تیرے ساں نکل دے آمان جے تو آلِ نبینا بودھ رکھتا ہے فرشتے نے کھچ کھچ کے جان کر لیے جے آلِ نبی نے نعرے لاندھا فرشتے استقبال کر کے لے گا فرشتے استقبال کرنگے تیرا فرمائے مرندے بیلے بھی جے میری آلِ بیتنا پیار کرنے تو فائدہ دے ہوئے بھی دوسرا مقام فرمائے فیل قبری قبر اندر قبر میں اندھیر آوگا پچھو ہوں گے والی من خوافہ مقام رب سے ڈر جاؤ دو جنتے ہیں میں نے کہا اپنیا دو بنائی بیٹھے ہیں انہوں نے ایک بھی نہیں منلا میں کہا میرے نبی نے فرمائے سیدہ شبابی آلِ جنہا سنو سین جنتیاں دے سردار ہیں قبر اندر بھی فرمائے فیدہ ہوئے گا میری محبت ہے میری آلِ بیت محبت دی وجہ تو قبر روشن ہو جائے گا وَإِن تَن نشور روزِ ماشر بھی انہیں محبت کام ہوئے گی جتوہ نفسہ نفسی دعالم ہوئے گا اوہ دو بھی محبت کام ہوئے گی وَإِن دَلْحِسَاب وَإِن دَلْکِتَاب وَإِن دَلْمِزَان جتوہ تیرا نامہِ اعمال کھل لے گا حساب کتاب ہوئے گا مِزَان تجاوے گا ہم بنا اندر کمی ہو سکتی رب فرمائے گا فریشتے ہو نمازہ کٹنے تو کوئی گاڑ نہیں روزے کٹنے کوئی گاڑ نہیں یاللہ اے تیرے محبوب بنا بنا پیار کردگا جتوہ سردار نماز بار شرات اگر فرما باہین دستی رات یہ تو پول سرات آوے گا پول سرات آوے گا وال نہ بریک تلوار نہ تیر درنا بھی چاہید ہے درنا چاہید ہے فرما پول سرات تو بھی بندہ گزر جائے گا جے میری ایل پیتنا پیار کردہ ہوئے گا یہ ستہ مقام یہ ستہ مقامہ باس یہ سارا کچھ کرنے پہ کہ جیسے یونہ دکھر پہ کرنے آتے ہیں انشاءاللہ قبر حشر میدان اندر اونا دا ذکر ہکاو آگے گا سامین ادو بکار اللہ تعالیٰ نے پاک اندر فرمائی اللہ اشترہ من المومنینان فرصہ ہم بینلہ لہم الجنہ اللہ فرماندہ ہے میں مومنہ کو لونا دیئے جاننا خرید لیا میں مومنہ کو لو میں تعلقہ بلا دے مدان اندر میں جانا چاہنا میں مومنہ کو لونا دیئے جاننا خرید لیا خریدار رب پہ یہ یاد رکھے آجے خریدار کونے خود رب دی جاتا یا اللہ خرید کے دینا دیوز کی جتا فرمائی بینلہ لہم الجنہ اندے بدلے میں جنت عطا کی تھی اللہ نے مومنہ کو لو جاننا خرید لیا اندے بدلے اللہ نے جنت دی ایک خریدار ہوں دے اربید اندر انہوں آن دے مشتری جیڑا خریدانہ لائے ایک بندہ بھائے ہوں دے ایک چیز مبیعہ ہوں دے یہ جیڑی بیچی جا رہی یہ اربید اندر خریدار رب پہ بیچنالہ مومن ہے کہ جیڑی چیز بیچی جا رہی او مومن دی جان ہے او مومن دی جان ہے یعنی صحابہ کرام یا جنہ لوکہ نے اللہ دی جان رات اندر نظرانہ پیش کیتا اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا جب اللہ کیا اونٹھے کیتا اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی تھی رب تعالیٰ نے اس جان دے بدلے مومنہ نو جنت عطا کر چڑی ہے اے بدار تجارت جندہ رب خریدارے اے درین نیلتے کنارے تلقاتے تاجر بن کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اے بدار تجارت نمرود دی آگندر لقاتے تاجر بن کے سامنے حضرت ابراہیم آئے اے بدار تجارت میدان منان دلقاتے تاجر بن کے حضرت اسماعیل آئے جتے میں رجانا چانا جا گیا جے اے بدار تجارت توائف دے بدار اندر لقاتے تاجر بن کے نبیان دے سردار سامنے آئے اے بدار تجارت میدانی پدر اندر لقاتے تاجر بن کے صحابہ اکرام آئے تاجر بن کے ابو بکر صدیق آئے تاجر بن کے عمر فروق آدم آئے تاجر بن کے عثمانِ گنی آئے تاجر بن کے مولا آنی آئے تاجر بن کے ابو حریرہ آئے تاجر بن کے اکتر رحان آئے حضرات توجہ جتاں لے کے جانا چاہا جملہ نہ میرا ضائع کر رہے میری میند نہ ضائع کر جے صدقہ لے نبیدہ اے پزار تجارت کربلا دے میدان اندر لگا اکاد حجری اندر لگا تاجر بن کے تاجر بن کے قدی ہور سامنے آیا قدی تاجر بن کے امام حسن مجتباد شہدادہ کاسم آیا قدی تاجر بن کے 13 سالہ دلوجوان علی اکبر سامنے آیا قدی تاجر بن کے قدی تاجر بن کے امام حسن محمد سامنے آیا جملہ راتایا کریا دے قدی تاجر بن کے میرے امام علی مقام سامنے آئے قدی تاجر بن کے چھے ماہ دالی اسکر میدان اندرہ نارا اے تحقیق نارا اے رسالہ نارا اے تحقیق نارا اے خیدری کتنی آلہ تجارت ہوئے گی کہ جیتھنن علی اسکر بھی اپنی جان دا نظرانہ پہ بھیج کر دے اور اے کوئی جاو جلال باست ہے مرتبہ باست ہے نہیں اے دی حسین میرے حسین اگر مکہ مکرمہ یا مدینہ شریف اعلان کر دے لوگ کو میری بیعت کرو لوگ کا بیعت مسئل کرنے اس سارا کو جنانے دیدین دی سارا بلندی واسطہ جزیدہ نے بڑے کھاتے لگے بڑے کھاتے لگے تو اگر آغاز کرنا بات بڑی طبیل ہو جائے گی لیکن میرے حسین ایک کو قال فرمائی میں جملہ پڑھا نہ کہا جدو ورید برکبان امام حسین نے فرمایا بلایا میرے امام انہیں دس سے آکے یزید چاندہ میری بیعت کرو آپ نے جملہ بولیا مسلی لا یبایعو مسلاہو کیا متق دے حسینی کردار رکھنا لے پیغام دیتا مسلی لا یبایعو مسلاہو فرمائی جرہ میرے برکہ ہوئے گا نا مسلی جرہ پندہ میرے برکہ ہوئے گا میری سوچ رکھا نہ نہ ہوئے گا قدی بھی جزید برکہ دی بیعت صرفvetonenی فرمائی میں نے بیعت نہیں فرمایا مسلی لا یبایعو میرے برکہ جرہ بھی پندہ کیا متق دیتا ہوگا قدی بھی کسی جزید دی بیعت نہیں کرے گا اللہ وقت پر ایک خبرہ میرے حسین دنیا تیائیت ایک خبرہ ملگی ہے ایک خبرہ ہو دی میرے امام علم کام دنیا تیائیت امی فضل فرما دیا نبی پاکی دیبارکان جبریل آئے حضور حسین اکھیر دے پر دنیا تیائیت سرکار دیا اکھا تراصل فرمایا حضور وجہ کی ہے فرمایا جبریل میرے کورا ایسا میں نے خبر دیتی کہ میرے پتر نو کربلا دے دان اندر شید کیتا ہے اور مٹی بھی پیش کی تھی آپ نے مٹی دیتے میں سلمان دیتی فرمایا جبا مٹی خون بان جائے گی وہ تو سمجھی میرے نواز سے نظر آنمان شید کرتا ہوگا آوزیدان اگرامی دو وجہ کر دے جانا بھرے آقا حسین علیہ السلام آپ نے ہر چیز نقیمان کیتا مدینہ تل ملبرانو چھوڑ کے مکہ تل مکرمہ دے دان اندر مکہ تل مکرمہ حج دے موسیم اندر حاج چھوڑ کے بیت اللہ چھوڑ کے آپ کربلا دے میدان اندر جان دے یاد رکھا جی تو جاہو جلال واسدنی ایک ہی مرتبہ سر کرن واسدنی بس ایک کوئی شرط ہے نانے کا دین رہ جائے ایک کوئی شرط ہے نانے کا دین رہ جائے انہی آن رہ جائے انہی شان رہ جائے وہ لکی جائے بہت جو بسین دی فرمانے دا زندہ اسلام رہ دے پھر امام کے المقام نے مدینہ تل منورہ دے انگر اپنے خاندان نہ لیکن نہ جاؤں دے روزت ہے آخری سلام پیش کر دینے نہ نہ جاؤں نہ الویدہ نہ نہ جاؤں نہ الویدہ آج تو آدھا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے اور یارو آج اس ساتھ چند دنہ واسدہ مدینہ شریف چلے جاویے جو جا واپسیں آنے لوگ تارا مار مار کے رون دینے جو چھے جہے وجہ کیئے جس ساتھے کلو مدینہ تھی جدائی پرداشنی ہوں دی چند دن رہے پہ مدینہ تھی جدائی پرداشنی ہوں دی واہ حسین پر سپن و سلام پیش کراں جناتا بچپن مدینہ شریف اندر گزریا جناتا بچپن مدینہ شریف اندر گزریا جناتا لڑک پر مدینہ شریف اندر گزریا جناتا جوانی مدینہ شریف اندر گزریا اوہ نا نے جتو مدینہ شریف چھڑی آئے ہوئے گا اوہ مدینہ دے بھارسانے جتو مدینہ چھڑی آئے ہوئے گا اوہ عالم دیکھانا لائے گا مدینہ دیاں دی بارہ بھی رون دیئے ہیں ہونگیاں آج سادہ بھارسانو چھوڑ کے جا رہے ہیں آج سادہ امیر سادہ چھوڑ کے جا رہے ہیں نانا جہان کے روزے دے آخر سلام پیس کیتا ہے نانا جہان کے راہ حسین زشان چلے آئے تیری مہرے نبوت گھیڈن والا آج تین دون قربان چلے آئے آوے کو سکینات شہربان ہو نال علی اکمر جمعان چلے آئے ایسا مسافرہ واپس نہیں آنا ہو تیری تین دون قربان چلے آئے میری امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان لے کے ستائیس رجب المرجب نم مکہ دل مکرمہ چلے جانے ہیں مکہ دل مکرمہ تو بھار بھار جدو کھاتا ہے اپنا نمائندہ بنا کے در دیمہ مسلم بینہ کیلنو بیجے بعد اندر آپ بھی چلے جانے ہیں رسطہ دے اندر ملوں بایا ظالمانے حضرت مسلم بینہ کیلنو شہیدگار دیتا ہے آپ دل صاحب زادیانو بھی شہیدگار دیتا ہے میری امامیل مقام اگرد دے جا رہے ہیں تو محرم الحرام خاندان نبوتہ سلاح جڑے خاندان نبوتہ جڑا کافرہ کربلہ دی سرزمین دے پہنچ جاؤ گئے آپ نے فرمایے تو سواریاں روک دے گو خیمے لگا دے گو ایک کربلہ ہے ایک ننوا دی جگہ بھی جیڑی میرے نانا جانے بشارت دیتی جی جیڑی میری بابیاری اور مرتضیانے بشارت دیتی جی سامنے دباکار ہو تو جزید بار بار یار نے حسین بیعت کر لے اسی تیرا کوئی نقصان نہیں کرانگے پر فرمایا نانا خبردار سامنے ابو پکر برگا ہوئے تو اسی بیعت کر لے بیئے سامنے عمر فروق برگا ہوئے تو اسی بیعت کر لے بیئے سامنے عثمان گریم برگا آوئے تو اسی بیعت کرنے اندر قدی دیر نہ کرئے لیکن خبردار اسی قدی قدی کفاسا قدی بیعت نہیں کرانگے کسے گناہ کا حردی بیعت نہیں کرانگے اسی پاک آتے پاک آتی بیعت کرنا لے تو انہوں گزر دے گئے رہتہ گزر دے گیا نو محرم الحرام دے دینے آ جان رہے سامین الدکار ست محرم نو پانی سیزادہ نے بند کیتا گیا نو محرم الحرام دی رہا دیا جان رہی میری امام نے اپنے خاندان میں کٹھا گیتا فرمائے آل جعفر آل عقیم چلے جاؤ انہاں تشنی حسین دے نالے انہاں تا بگد حسین دے نالے انہاں سر چاہی دے حسین دا سر چاہی دے انہاں بیعت چاہی دی حسین دے بیعت چاہی دی اگر تسی چلے جاؤ گے تو انہاں کوئی نفصان نہیں ہوئے گا نا میں کو جاتا گا باپا چلے جاؤ گا علی اکبر پتر بابا یو کم ہوئے فرمائے تیبہ بجا دے وہ شاید شرم دے مارے نا کو جان گا یو میری امام میلیا مقبر نے دیا بجا دیتا ہے تھوڑی دیل تو بار دوبارہ روشنی کی تھی ہے آلے جعفر دے شہدادے بھی تشریف فرمانے علی اکید شہدادے بھی تشریف فرمانے فرمائے حسین نالا اسا کوفیاں طرح پے بفائی نہیں کرنی ساڑی جان تو اڑے قدمہ تو قرمان ہوئے حزیدہ نے گرامی رات گزری تس مرام الحرام دی فجر طلوع جان دی امام میلیا اکبر نے آزان پڑی میری امام حسین نے امامت کروائی امامت کروان تو بعد آپ یزیدیاں دے سامنے جا کر تبیل بھتبہ رشاہت فرمایا فرمایا یزیدیو حلیوی بھیلا جے واپس مڑ جاؤو حلیوی بھیلا جے آلے نبینا پوزنا رکھو اور میں تو اٹھنالبادہ کرنا ہوں میں تو انہوں جنت اندر لے کے جاوانگا مینو پہچان دے تو سہی میرا پاپا علی المرتبہ ہے میرا نانا نبیان دے سردار ہے میری ماں جنتی عورتان دے سردار ہے سیدہ شباب اہل جنت ساڑا مقام ہے وہنوی بھیلا جے واپس آ جاؤو لیکن دنیا دے کتے آدھے اکھا دے لالستی پٹی بندی یہ کوئی اثر نہیں ہویا میری ماں باپس آئین شہادتان دا سسلہ شروع ہو جانگا ہے کدھر حضرت حور اپنی جاندہ نظرانہ پہ پیش کر دیں کدھر باہبین قلبی اپنی جاندہ نظرانہ پہ پیش کر دیں کدھر حضرت زہیر علمہ میں حسیند قطمات و قربان پہ ہوندنے جنا پہ برا کدھر امام حسن مجتباد شدادے حضرت اپنی جاندہ نظرانہ پہ پیش کر دیں کدھر عمر بن علی جاندہ نظرانہ پہ پیش کر دیں کدھر ابو پکر بن علی اسمہان بن علی بولا حسیند بیر اپنی جاندہ نظرانہ پہ پیش کر دیں کدھر حضرت امام مسلم اپنی اپنے پیٹے اپنی جاندہ نظرانہ پہ پیش کر دیں اسے کشم کش کے اندر دو شدادے حتہ دے اندر تنوارہ پکڑ کے امام حسیند بارک اندر آجان دیں موسیقی 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 جو دو بیر نو کوئی چوٹے آ جاؤے بین سارا کچھ چھٹ کے بیر تے پوٹے آ جاؤں دی بین سارا کچھ چھٹ کے بیر تے گولے آ جاؤں دی بے بیرہ میری جان چلی جاؤے پرتے نو کو جنایا ہوئے اے بینہ نو ڈانٹیا نہ کرو بینہ نو کو جنایاں گیا کرو سیدہ زینب بول گیا بیرہ جو دو بیرہ نو اکھا بے نایا جاؤے بینہ صدقے دیں دنگانے بیرہ تو پلاہ چل جاؤے آج میرے بیرہ تے اوکھا بے رایا ہے آج زینب کو دین واسطے ہو اور کوئی چیز نہیں آج زینب کو دین واسطے مال کوئی نہیں آج زینب کو صدقہ دین واسطے ہو اور کوئی چیز نہیں آج زینب کو لو میرے پتر نے اے میں اپنے بیرہ تے صدقہ اتارنی ہاں بولا میں اپنے بیرہ تے صدقہ اتارنی ہاں بولا میں اپنے بیرہ تے صدقہ اپنے پترانوں قربان کرنی ہاں میرے بیردے سر تو بلا ٹال جاوے میرے امام حسین بار باری نکار پہ کر دے سکتہ جانب بول کے اندیاں کاؤسے ہیں تو انہوں نانا جاندہ واسفہ جنہ دے تین ماستے آیا میرے پترانو اجازت دےو میرے امام حسین شہدادے نو چومیا سینے نا لائے اجازت دیر تو میرے شہدادے ہاتھ اندر تلوارا لائے کمیدان اندر چلے جاندہ نہیں ہم برکن ساتھ بول کے اندر تھوڑی یومر والے کونے بول کے اندر اندر آمنا سبجھا جے اے سیدہ زینب پاک دے بیٹے نے امام حسین دے باجے نے بول کے اندر انہ دی عمر ہی بالکل تھوڑی ہے وہاں دے نانا انہ دی عمر والنا جاوے جے علی کا کربی کیا کر ہے جس گھر میں ہر ایک بچہ علی کا کربی کیا کر ہے جس گھر میں ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیریں خدا معلوم ہوتا گئے جنابی غلامر بھی ساتھ سپائی میدان اندر آ جانے مقابلہ شروع جاندہ ہے شہدادے اپنی جرلت نال شہدادے بہادری کیوں نہ وہاں انہ دی رگا اندر کھونے ہیں جنہ دی رگا اندر اندر کھون دوڑے ہیں جنہ کی لدہ خیبر اکھار پینکیا جی شہدادے نے مقابلہ کیوں تائے قیان و باصل جہنم کی تائے عمر بن ساتھ بول کے آن دائے انہ دی عمر بننا جایا دے یک بار کی دنال حملہ کرو تاہیویں شہیدوں بن گئے تاہیویں انہ دا کھوڑ کیتا جاوے گا عزیزانے کرام اندر شہدادے نے دو یہ دو ہزارہ تیرہ دی پر ساتھ کیتی گئی ہزارہ نیزہ دی پر ساتھ کیتی گئی شہدادہ نے زخمہ دنال چور فرکار دیتا گیا اینا دو ہزارہ دنال چور فرکار دیتا گیا انہ دو ہزارہ دنال حملہ اینا انہی راجی ہوں یہ دو ہزارہ دنال حملہ اٹھا کے میرا امام نے سننے نلائے نے خیمے دی اندر لے کے گئے نے سیدہ زینب نے دو ہزارہ دیا دے اس ماں نے سبر نو سلام پیش کرنا وا اوے آج جی تو ماما نو پتا ہوئے میرا پتر فلان مقامتے جاوے گا انہوں نقصان ہوئے گا ماما پتر فلان راستے وال جاوے گا انہوں نقصان ہوئے گا ماما پترانو گھروں پار نکلانی نہیں دین دیا لیکن اس ماں نے سبر نو سلام پیش کرنا وا جنیاں جان دیاں زم میرے پترانو چورو چورو کر دیتا جاوے گا میرے پترانو شہید کر دیتا جاوے گا شہدادیاں دے لاشے گود اندر رکھے آسمان وال موہ کر کے بول دیا نے مولا جتے کا سمجھ کروانی قبول کی تھی ہے جتے آپ آس نمدھا بھی قروانی قبول کی دیا وہ کہے میرے پترانو شہدادیاں دے لاشے گا جالا اے رسالت جالا اے محدی جالا اے حیدری شہدیاں دے لاشے گا شہدیاں دے لاشے گئی کھیتی علو کی قد گئی بستی اجڑ گئی پھٹی علی کی کٹ گئی پسٹی اجڑ گئی پردیس میں زینب حسین سے پچھڑ گئی سارے نے اپنے قربانیاں پر اس کی دیا یہ ہو شرط ہے نانیدہ دین رہ جائے اندھی آن رہ جائے اندھی شان رہ جائے لٹی جائے پر نانیدہ زندہ اسلام رہ جائے جتے چھ مادہ علیہ سے گر نہیں رکھے کس واسطے نماز واسطے قرآن واسطے رونا اس گلتے بھی آنا چاہیے یہ قرآن واسطے انہ سارے کو جو کیتا جدو اسی قرآن نہ پڑیے پھر بھی رونا آئے غم حسین اندر رونا گلت نہیں میرے نبی پاہ انہوں خبر ملی تے اکار صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھان در بھی انسو آئے ملالی کار بلا دے میدان اندر رو گزرے تے آپ دے اکھان در بھی انسو آئے لیکن جڑا مقصد سیو بھی یاد رکھو انہ نے قرآن واسطے نیزے تے قرآن دے تلاوت انچھڑی تے آج جسی محجد اندر آکے بھی قرآن نہ پڑیے آج جسی کار اندر بھی قرآن نہ پڑی انہ دے مقصد رو بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ آج دا سالہ ذکر انہ دے حق اندر انہ دے بارک اندر قبول فرما کے ساڑھے واسطے ذریعہ میں جاد کرائے اور آ کرتے انہا ہستیان ہو سی جنہ بھی سلام پیش کریے تھوڑا ہے جنہ بھی شان بیان کریے انہ دے تے شان براؤت برائے ایک دفعہ محبت نہ مر نہ مل کے بارک انہی اندر سلام پیش کرو سلام یا سلام یا ذرا آپ کوٹیاں تو ہاتھ اٹھا کے ذرا بلند کر کے سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام یا جس نے نانا کا وعدہ وفا جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا ایم کسہ ہے خدا یا سلام جس کہ